شہر کے موسم کی شہر کے مختلف علاقوں میں بارش سے حبس اور گرمی کی چھٹی لکشمی چوک شمنہ پہاڑی ڈیویس روڈ کے علاقوں میں بارش گلچن راوی اقبال ٹاؤن سمنہ باد گرین ٹاؤن ٹاؤن چپ میں بھی بادل برسے محکم موسمیات کی پندرہ جولائی تک وقفے وقفے سے بارشوں کی پیش گوئی سامنے آئی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش اور حبس سے چھٹی ہو چکی ہے لکشمی چوک شمنہ پہاڑی ڈیویس روڈ کے علاقوں میں بارش ہوئی ہے گلچن راوی اقبال ٹاؤن سمنہ باد گرین ٹاؤن ٹاؤن چپ میں بادل برسے محکم موسمیات کی پندرہ جولائی تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی سامنے آئی ہے بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے لکشمی چوک شمنہ پہاڑی ڈیویس روڈ کے علاقوں میں بارش ہوئی ہے تفسیرات کے لیے بات کرتے ہیں سامیہ سعید سے بتائیے سامیہ چبلکل سبائی دار الحکومت لاہور میں موصلہ دھار بارش پرسنے کا سلسلہ جاری ہے بارش کے باعث حبس اور گرمی کا جو زور ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے محکم موسمیات کے جانب سے یہی بتایا جارہا ہے کہ شہر لاہور میں آج سے لے کر پندرہ جولائی تک وقفے وقفے سے بارش پرسنے کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا بارش کے باعث گرمی کا جو زور ہے وہ بھی مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے تحال شہر لاہور کا موجودہ درجہ حرارت تیس دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جارہا ہے اور تھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ بھی باہر میں حسوس کی جارہی ہے محکم موسمیات کے دادو شمار کے مطابق تحال ہوا کی رفتار تیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جارہی ہے شہر کے افق پر بادلوں کا راج برکراہ ہے دن بر بارش پرسنے کے جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا جبکہ محکم موسمیات کے جانب سے یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ موصلہ دھار بارش کے باعث اربن فلیڈنگ کا جو خدشہ ہے وہ بھی ظاہر کیا جارہا ہے پی ڈی ایم اے کے جانب سے بھی شہریوں کو احتیاطی تدبیر پر عمل کرنے کی حدایت جاری کر دی گئی ہے زلہ انتظامیہ کو بھی الٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ پانی کی نکاسیاب کا عمل جو ہے وہ تو خوب کھل کھلا اٹھے ہیں کیونکہ موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے تھنڈی تھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ بھی باہر محسوس کی جاری ہیں پس دن بر شہر کا جو موسم ہے وہ اسی طرح ہی خوشگوار رہے گا اور وقفے وقفے سے بارش پرسنے کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا آپ کا شکریہ سامین شہر لہور کے مختف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش سب سے زیادہ کرتبہ چوک پر 25 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی فرخ آباد 17 مغلقورہ 16 پانی والا طلاب میں 15 میلی میٹر بارش ہوئی ائرپورٹ پر 11 انگلشن راوی میں 10 گل بارگ و سمناباد میں 2 دو میلی میٹر بارش ریکارڈ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں بتائیے زین آجی شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں اس وقت بھی ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اسی تناظر میں ابھی تک جو عدادوں شمار جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق جیل روڈ پر 4.25 جبکہ ائرپورٹ کے علاقوں میں 11 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے گل بلک میں 2 میلی میٹر لکشمی چوہف میں 10 اپر مال اور مغلپورہ کے علاقوں میں فی کس 16 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تاجپورہ میں 17 نشتر ٹاؤن میں 5 چوک ناکودہ میں بھی 17 میلی میٹر عدرون شہر کے علاقہ پانی بلکہ طلاب میں 15 میلی میٹر فرخاباد اور شادرہ کے علاقوں میں 17 اور گلچن ڈاوی میں 10 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی لاہور کا علاقہ کرتبہ چوک ہے جہاں پر ابھی تک سب سے زیادہ 25 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج کے دن میں ہی مزید بارشوں کی پیش کوئی کی گئی ہے عوصہ دیکھا جائے تو شہر لاہور میں اب تک 18 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے اور اس بارشی پانی کے نقاس کے لیے جو واسا کی طرف سے ڈسپوزل سٹیشن تھے ان کو مکمل استعداد کار کے ساتھ سلایا جا رہا ہے واسا کے مطابق جو لاہور کے تمام اندر پاسس ہیں ان کو بارشی پانی سے کلیر کر دیا گیا ہے اور ٹرافک روانی برقرار ہے تاہم جو نشیبی علاقے ہیں جس میں کرتبا چوک اللہ گول چکر بھلا چوک اس کے علاوہ لکشمی چوک اور ملہکہ علاقوں سے ابھی بھی نکاسی آب اپریشن جاری ہے آپ کا شکریہ زیان آندھی اور بارش سے لیسکو کا ترسلی نظام بھی جواب دے گیا شہر کے مختلف علاقوں میں 330 سے زائد فیڈرز ٹریپ بجلی کے بندش سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا لیسکو ٹیمیں فیڈرز کی بحالی میں مصروف فاہد امین سے بات کرتے ہیں جی فاہد بتائیے آج بلکل شہر میں تیز آندھی اور بارش سے بجلی کا ترسلی نظام بھی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہویا ہے تیز آندھی اور بارش کے باعث لیسکو کے 330 سے زائد فیڈرز ٹریپ کر گئے ہیں فیڈرز ٹریپ ہونے اور دیگر تقنیقی قرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں جو ہے وہ بجلی بند ہے گلشن راوی سمناباد گلپک باگا باٹا پور الفلا ٹاؤن مجاب سائیٹی والٹر روڈ پرانا کانا یوناباد سگیاں اسلام نگر گڑی شاہو کلہ گجر سنگھ لکشمی جو کندرون شہر کے متعدد علاقے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بجلی سے بحروم ہے تاہم دوسری جانے ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ بارے شروع ہوتے ہی جو ہے وہ لیسکو کے تمام فیلڈ سٹاف کو ہائی لٹ کر دیا گیا تھا اور لیسکو فیلڈ سٹاف کی جانے سے بجلی بحالی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے بجلی کی بندے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاہم لیسکو ترجمان کا کہنا ہے کہ لیسکو فیلڈ سٹاف ہائی لٹ ہے اور بارش کے باہر اس سے جن علاقوں میں بجلی متاثر ہے وہاں پر جو ہے وہ بجلی بحالی کا عمل شروع ہے ان کی جانے سے جو ہے وہ سانتین سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ موسم کی قرابی کے پیشنیزر لیسکو انتظامیہ سے جو ہے وہ ساون کیا جائے تاہم چیف اگریکٹیو لیسکو نے تمام سرکل اور ڈوئینز میں ہائی لٹ جاری کیا ہے آپ کا بہت شکریہ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں موسلہ دھار بارش سے سٹیشن ادالت کے داخلی دروازوں پر پانی جمع سائلین اور وقلہ کو مشکلات کا سامنا نمان نور سے مزید جانتے ہیں بتائیے نمان نمان اگر سن پا رہے ہیں تفصیلات سے اگاہ کیجئے یہ مناظر بھی ٹیلوئین سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیشن ادالت کے گیٹ پر پانی کھڑا ہے وقلہ اور سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بارش کے بعد نکاسیہ آپ کے مسائل لاہور شہر میں دیکھنے کو ملتے ہیں اب یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ سیشن ادالت میں پانی کھڑا ہے اور اس کی وجہ سے سائلین اور وقلہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے رہداریوں میں پانی کھڑا ہے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اور واسا کی جانب سے اب تک پانی نکالنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے وائس جیرمن واسا شہباز احمد اور امڈی غفران احمد کا مختلف علاقوں کا دورہ کلمہ چوک انڈر پاس مین بروہ جیل روڈ بارشی بانی کے نقاس کے انتظامات کا جائزہ لیا تمام مونسون امرجنسی کیمپس پر سٹاف اور مشینری کو متحرک رہنے کی ہدایت زین العابدین سے مزید جانتے ہیں بتائیے زین آج میں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر امڈی واسا غفران احمد اور وائس جیرمن واسا چودوی شہباز احمد کی طرف سے شہر کے نشیبی علاقوں سمیت دیگر جو مقامات ہیں ان کے دورے کیے گئے امڈی واسا اور وی سی واسا نے لکشمی چوک ڈسپوزل سٹریشن اور مونسون امرجنسی ریلیف کیمپ کا دورہ کیا جہاں ڈریکٹر گنج بکش ٹاؤن کی طرف سے نکاسی عاب کے عمل کے حوالے سے امڈی واسا کو بریفنگ دی گئی امڈی واسا نے نکاسی عاب آپریشن کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی جبکہ ہیوی مشیلری کو زیر استعمال لاتے ہوئے نشیبی علاقے اور شہراؤں کو کلیر کرنے کے احکامات جاری کیے اس کے ساتھ ساتھ وی سی واسا اور امڈی واسا نے کرتبہ چوک جی پیو چوک ڈیویس روڈ مول روڈ کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر نکاسی عاب آپریشن کا جائزہ لیا جبکہ شہر کے جو مختلف شہرائیں ہیں جس میں انڈر پاسز اور جو مرکزی شہرائیں ہیں وہاں کا بھی جائزہ لیا گیا جس میں کلمہ چوک انڈر پاس نین بولیوارڈ گل بک اور جیل روڈ کا معاینہ کیا اس کے ساتھ امرجنسی جو کیمپس ہیں ان کو بھی چیک کیا اس موقع پر امڈی واسا نے ہدایت جاری کی کہ تمام مونسون امرجنسی کیمپس پر سٹاف اور مشینری متحرک رہے آپ کا شکریہ زین مانگا منڈی کے علاقے میں مین سیورج لائن پھڑ گئی سڑک کنارے پڑے شگاف میں گرنے سے ایک چک زخمی زخمی کو شہر نے اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکال لیا عطا اللہ سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عطا اللہ بتائیے مطلقہ محکمے کے جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اب تک جی بلکل مانگا منڈی مین ہسپتاروڈ پر مانگا گاؤ بمبی سٹاف کے قریب مین سیورج لائن پھڑ گئی ہے سیورج لائن پھڑنے سے مین سڑک پر بیس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے شگاف پڑنے سے ایک شخص اس گہرے کھڑے میں گر کر زخمی ہو گیا ہے زخمی شخص کو شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکال کر مقامی ہسپتار منتقل کر دیا ہے اینی شاہدین کا کہنا تھا شگاف پڑنے میں سیورج لائن پھڑنے کی وجہ سے پڑا ہے اہل علاقہ کا کہنا تھے اگر بروقت سیورج لائن کا کام نہ کیا گیا تو مین سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گی اور لاکھوں افراد متاثر ہو جائیں گے جی آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے برطانوی ماہر تعلیم کی ویڈیو لنک میٹنگ تعلیم صحت سمیت دیگر امور پر تبادہ خیال تعلیم کے فراہمی کے لئے اسادزہ کی ٹریننگ اور کلاس رومز میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی تجاویز پیش وزیراعلا مریم نواز کہتی ہیں نیو ایڈوکیشن سٹرکچر کے لئے پولیسی میں نمائع تبدیلیاں کی جا رہی ہیں پولیسی میں اسادزہ کی ٹریننگ اور کلاس رومز میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی تجاویز پیش کی گئی ہیں وزیراعلا مریم نواز کہتی ہیں نیو ایڈوکیشن سٹرکچر کے لئے پولیسی میں نمائع تبدیلی کی جا رہی ہے پولیسی میں نمائع تبدیلی کی جا رہی ہے ایسا کہنا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا ویڈیو لنک میٹنگ ہوئی ہے برطانوی ماہر تعلیم سے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی اور اس بارے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور اس میٹنگ میں تعلیم صحت اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے